بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تین بہت ایکسیلیوسف خبریں آپ کو دینی ہے پہلی خبر کہ عمران خان اپنے پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایک اور آرمی آفیسر کا نام لینے لگے ہیں کس آرمی آفیسر کا نام لینے لگے ہیں اور کیا عمران خان صاحب قاتلانہ حملے کے حوالے سے کہنے لگے ہیں آپ کو بتاؤں گا اس بی لاغ میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عرشد شریف قتل کیس میں کچھ ایسے حقائق سامنے آئے ہیں کچھ ایسی تصاویر سامنے آئے ہیں جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ظاہر ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر دل دہل جائے گا پوسٹ مارٹم ریپورٹ ان کے گھر والوں کو تب بھی نہیں دی جاری تھی اب پتہ لگی اصل ریزن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ساتھ میں پور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو کچھ ہوا تقریباً سات گھنٹے جاری رہنے والی اس کانفرنس میں ایسا کیا ہو گیا کہ شہباز سریف صاحب جو ہے وہ ایک دم سے لنڈن بھاگے اپنے بھائی کے پاس ان کا چہرہ اتر گیا اور فوج نے کیا مارشاللہ لگانے کا اندیہ دی ہے یہ تمام باتیں میں بتاؤں گا اس ویلوگ میں اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن ضرور میں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے شہباز سریف صاحب سے شہباز صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم لنڈن میں موجود ہیں ہنگامی طور پر رات کو وہ لنڈن بھاگے تھے اور لنڈن اس وجہ سے بھاگے تھے کہ انہوں نے نوازشیف سے ایک اہم ملاقات کرنی تھی تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھ سے آٹھ گھنٹے چلنے والی کور کمانڈر کانفرنس جو کہ جس کی میڈیا ریلیز نہیں جاری ہوئی تھی اس کے بعد شہباز صاحب کو اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک پیغام دیا گیا اور وہ پیغام کیا دیا گیا وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے بعد جو ہے جو ہمارے وزیر اعظم ہے وہ مشفرہ کرنے چلے گئے لنڈن میاں محمد نوازشیف کے پاس اور عمران خان صاحب نے ایک اور اٹیکنگ پوزیشن لے لی اب ہوا گیا اس پریس کور کمانڈر کانفرنس میں بہت ساری اندر کی خبریں آئی ہیں تقریباً یہ جاری رہی ہے اور اس میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کس طرح سے تماشا لگا ہے ملک میں سیکیورٹی چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ہم نے ان چیلنجز کو اڈریس نہ کیا تو یہ سیکیورٹی چیلنج جو ہے وہ مزید خطرنا صورت اختیار کر سکتے ہیں لوگوں نے وہاں پہ کھل کر بولا ہے لوگوں نے اپنے تحفظات کا ازار کیے اور ان کنسنٹ کو سارا دیکھا گیا ہے کہ اب اس معاملے کو ریپ اپ کریں جو بھی ہے چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں لہٰذا پانچ آپشنز دی گئی ہیں نواز شریف صاحب کو جو برطان شہباز صاحب گئے ہیں اور وہ آپشنز کیا ہیں وہ میں آپشنز آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں پہلی آپشن یہ ہے کہ جرنل باجبہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور جرنل باجبہ جو ہیں وہ چھ مہینے کے لیے جو ہے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنونس کر دیں اور اس کے بعد پھر الیکشن آنونس کیے جائے دوسری آپشن یہ ہے کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کا تائین کر لیا جائے وائس چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ کسی کو بھی حکومت اپنی مرضی سے لگا دے گی اور جوائنٹ چیف کا بھی تائین کر لیا جائے اور جرنل باجبہ صاحب جو ہیں وہ اپنی پوزیشن پہ رہے ہیں اس کے بعد ریٹائر ہو جائیں پھر یہ نہیں ہوگا کہ دونوں جو آگے یعنی جرنل باجبہ کے ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ دو جو آنے والے چیف ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ سیٹ اپ اگر دیکھا جائے تیسرا انہوں نے آپشن یہ دی ہے کہ آپ ایسا کریں وران خان صاحب اور آپ ایک ہفتہ ایک ایک ٹائم لے لیں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں کہ الیکشن کب کر آنے اس معاملے کو آپ ختم کریں اور ہم تک یہ معاملہ نہ آئے خود ریزولف کر سکتے ہیں تو اسے خود ریزولف کر لیں otherwise ہم دیکھیں گے اس معاملے کو تو یہ ایک اپشن ہے ایک اپشن اور دی گئی ہے ایک اپشن یہ دی گئی ہے کہ دیکھیں اگر تو یہ کیاس جاری رہا جس طرح کے ملک کے حالات ہیں اور اگر آپ نے یہ ریزولف نہ کیا تو پھر ہم آگے اپنی مرضی سے آ کے کام کریں گے ہم چاہے الیکشن انانس کریں چاہے الیکشن انانس کر کے ماشاءاللہ لگا کے کریں چاہے ہم رہیں نہ رہیں وہ پھر ہمارا ایڈک ہے otherwise resolve it by yourself تو یہ کلیر کٹ بتا دیا گیا ہے اور یہی پانچ اپشن لے کے نواز شریف کے پاس گئے ہیں نواز شریف ان میں سے کس کو آپٹ کرتے ہیں میرا نہیں خیال نواز شریف جنرل باجبہ کو ایکسینشن دینے جا رہے ہیں لیکن ابھی حالات اس طرف جاتے جا رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے میں نواز شریف کسی سکو آپٹ کرتے ہیں اور آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جب لندن سے نکلے اور ان سے پوچھا کہ آرمی چیف نیا کون لگنے جارہا ہے تو انہوں نے جبابات نہیں دیئے اور ان کا چہرہ لٹکاوات ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کور کمانڈر کانسیس نے سف پیس لے لئے گئے ہیں وہ کنوے کر دیئے گئے ہیں اور وہ کنوے نواز شریف صاحب کر دیئے گئے ہیں ہم دیکھیں نواز شریف صاحب اس کا کیا کرتے ہیں دوسری امپورٹنٹ خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ ارشد شریف کے حوالے سے پوس مارٹم ریپورٹ آ گئی ہے پوس مارٹم ریپورٹ جو ہے گھر والوں کو نہیں لی گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں سولہ نویمبر کی دوبارہ سے تاریخ رکھی تھی اور کہا تھا کہ آپ یہ کیوں نہیں دے رہے اب ایک صحافی جو کہ دنیا نیوز سے ان کا تعلق ہے کامران شاہد صاحب انہوں نے اپنے شو میں یہ لی کی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ارشد صاحب کے دو ناخون جو ہے وہ کھاڑے گئے ان کی کلائی کو زخمی کیا گیا ان کے کمر کی جو ربز ہیں اس کو توڑ دیا گیا تین گھنٹے تک تشدد ہوتا رہا ارشد صاحب پہ اور اس تین گھنٹے کے بعد ارشد صاحب کو جو ہے وہ قریب سے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا خورم احمد اور وقار احمد جن کا نام آ رہا ہے جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں انہوں نے سات اگس کو ایک سپانسر لیٹر جاری کیا تھا اور وہ سپانسر لیٹر ارشد شریف کے یہاں جانے سے پہلے جاری کیا تھا اب وقار احمد آپ کو پتا ہے کراچی کنگز کے مالک ہیں سلمان اقبال کے دوست ہیں تو یہ تمام جو ہے معاملہ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے کہہ چکے تھے سلمان اقبال کو بھی اندر آنا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس تمام معاملے میں خورم احمد کو شامل کیا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ خورم احمد اس ٹائم ساتھ تھے اور فوٹیجز جو نکلی ہیں جب وہ چھوٹنگ پلب سے نکلے تو ارشد کے ساتھ جو ہے پورا محمد ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو قریب سے مارا گیا اور بے دردی تین گھنٹے تشدد کر کے مارا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے یعنی جو کینین پولیس کا موقف تھا جو تمام سٹوری گھڑی جاری تھی وہ تو انتہائی فابریکیٹڈ نکلی ہی لیکن جس طریقے سے اس نانڈر صحافی کو مارا گیا یہ انتہائی قابلے افسوس ہے انتہائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ سن کر حالت بندی کی خراب ہو جاتی اور وہ تصویریں میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب کی پولیسی یا کانٹنٹ کے حوالے سے ایسا کانٹنٹ جو اس میں تشدد ہو وہ آپ نہیں شیئر کر سکتے لہٰذا وہ تصویریں جب میں نے دیکھی تو میرا خود اپنا دل دہل گیا تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے ان کی رب بون توڑی ہوگی کس طرح سے انہیں قریب سے گولیاں ماری ہوں گی کس طرح سے تین گھنٹے تشدد ہوتا رہا ہوگا اور اس سب میں کون انوالو رہا ہے یہ معاملہ بڑا ہی سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات ہونا ان کو منطقی انجام تک پہچانا انتہائی ضروری ہو گیا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان پر حملہ کرنے والا ایک جرنل نہیں ہے وہ ڈی جی آئی آپ کا پتہ ہے ڈی جی سی آئی ایس آئی کہ جو ہیں ان کا نام لے چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے حملے کا معاملہ ہے یہ ایکزیکیوٹ کر آیا گیا ہے اور اس میں فیصل نصیر صاحب کے ساتھ جو ہیں ایک اور آفیسر انوالو ہیں یہ تمام لوگ بارہ سے لے کر پانچ بجے تک ایکزیکیوشن دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہوگا کنٹرول ہوم میں بیٹھے تھے اور میں اس آفیسر کا نام جلد لوں گا عمران خان کی جانب سے یہ جو اتنا بڑا انکشاف کیا گیا ہے اتنی بڑی بات کی گئی ہے یہ کس وجہ سے کی گئی ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد سخت میسیجز بھیجے گئے ہیں دونوں پارٹیز کے رہنماؤں کو ایک بھاگ کے لندن گئے ہیں دوسرے لیڈر نے عمران خان صاحب نے بقائدہ طور پر کہا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ میرے حملے میں کون لوگ ملوث ہیں ملکی حالات رائٹ ناؤ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جو جا رہے تھے آرمی نے سخت میسیجنگ کی ائرپورٹ روڈ کو کھول دیا گیا اور مبینہ طور پر بتایا یہ جا رہا ہے اسلام واد سے ایک صحافی گیا ہے نواز شریف کے پاس اور اس میں نواز شریف کے حوالے سے ایک انٹرویو ریکارڈ کر رہا ہے جو کہ وقت آنے پر چلایا جائے گا وہ ابھی نشر نہیں کیا جائے گا اور اس انٹرویو میں نواز شریف نے بہت سے راز بتائے ہیں کہ کس نے کیا کچھ کیا کس نے ایکسٹینشن اور کس نے جو ہے تائناتی کی حوالے سے کیا کس کا رول رہا تو وہ ٹیپ کر کے رہ دیا گیا ہے تو یہ اطلاع تاب تک ہمارے پاس آ رہی ہے بہت ہی خوفناک دیٹیلز ہیں اللہ پاکستان پر رحم کرے اور میں آپ کو کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کچھ مزید اطلاع صبح کے ٹائم میں ریوین کروں گا جو کچھ بج گئی ہیں میرے پاس تو وہ آپ کو صبح سننے کو ملیں گی انشاءاللہ اللہ قبر ذہنی کو فیلحال اجازت دیجئے اگلے بیلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ